اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آر شیدنا محمد و بارک و شلی اسلام حیاء اور پاک دھامنی کو پسند کرتا ہے حیاء نبی علیہ السلام کی صفت ہے اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے اور حیاء تمام انبیاء کی صفات میں سے ہے تمام انبیاء با حیاء تھے اور ان لوگوں کا مقام کہاں ہے اللہ رب العزت کے قرب جنت کے اندر ہے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے صحبت یاقتہ با حیاء تھے صحابیات با حیاء تھے ان لوگوں کا مقام کہاں ہے اللہ کے قرب میں نبی علیہ السلام کے پاس جنت میں جنت الفردوس میں جو بھی با حیاء ہوگا اس کو اللہ کا قرب ملے گا اور جنت ملے گا حدیث کے اندر آتا ہے ایمان اور حیاء یہ دونوں ساتھی ہیں ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹیکل ہی چلا جاتا ہے یعنی ہو سکتا کہ ایمان ہے اور حیاء نہیں یہ حیاء ہے اور ایمان نہیں یہ لازم اور ملزوم ہے چولی دامن کا ساتھ ہے پکے ہیں جڑے ہوئے ہیں ایک جاتا ہے تو دوسرا ساتھی چلا جاتا ہے اسلام حیاء کو پسند کرتا ہے جبکہ کفر کی دنیا میں حیاء کو ایک عیب اور بیماری سمجھا جاتا ہے کہتے بھی ہیں شائنس اسی سکنس کہ شرم و حیاء تو ایک بیماری ہے تو ان کا اور ہمارا بہت بڑا فرق ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا تہذیبوں کا ٹکراؤ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے تہذیبوں کے ٹکراؤ میں کہ کافر جہاں ہوگا بے حیاء ہوگا ایمان والا جہاں ہوگا با حیاء ہوگا کافر شراب اور جوا چھوڑ سکتا ہے سوچ چھوڑ سکتا ہے بہت سارے گناہ وہ چھوڑ سکتا ہے شراب بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن موسیقی اور زنا یہ دو کام کافر نہیں چھوڑ سکتا یہ اس کے اختیار میں ہی نہیں یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تو چاہتا یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر یہ بے حیاءی پھیل جائے کبھی غور کرے ہوں پچیس تویس چالیس پچاس سال پہلے چلے جائیں ہر وہ چیز جو بے حیاءی کو پھیلانے میں معاون ہے وہ سسی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر وہ چیز جو ضرورت کے استعمال کی ہے جو دوائیاں ہیں چاہے کھانا ہے چاہے کوئی اور چیز ہے کوئی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی دماغ تو ہوگا نا ہر ہر وہ چیز جو بے حیاءی کو پھیلانے میں مدد دے رہی ہے سستی سے سستی ایزی اپروچ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے لئے جو معلوم ہیں کہ میرے دل کے جلابیں نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بے حیاءی کے سیلاب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نے پھر سیدھا نہیں ہونا اللہ ماشاءاللہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل قیامت کے دن بے حیاءی پھیلانے والوں میں میرا نام انشاءاللہ نہیں آئے گا روکنے والوں میں ضرور آئے گا چاہے روک نہ سکیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لئے ایک فرندہ نکلا تھا بجھانے چونچ میں پانی لیا کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا ابراہیم علیہ السلام کا جو آگ جلائی نمرود نے اس کو بجھانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنے اونچے اس کے شولے تھے کہ اڑتے ہوئے پرندے گر جاتے تھے نمرود کی اسٹیبلش گورنمنٹ فورت پولیس اور عوام سب نے ملکے ایک ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ لگائی تھی تو بہت بڑا نوشن کیا تھا تو پرندہ پانی چونچ میں لے کے نکلا کسی نے پوچھا کیا ہوا کہاں آدھ بجھانے جاتا کہاں مت ماری گئے یہ پاگل ہو نے کہاں مجھے معلوم ہے کہ میرے اس چونچ بھر پانی سے وہ آگ تو نہیں مجھے گی لیکن کل قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی آگ لگانے والوں میں نہیں بچانے والوں میں میرا شمار ہوں تو یہ بھی غنیمت ہے چھوڑی بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کائٹیگری میں اگر اللہ کھڑا کر دیں کہ حیاء کی بات تو چلو کرتا تھا اور کطور پانی أنا کٹیگری میں